باپ بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا اور جو بچوں کا حصہ ہے پروپرٹی میں وہ بھی بچوں کے نام ٹرانسفر نہیں کر رہا تو اس کا کیا قانونی طریقہ ہے کہ ایک تو خرچہ کیسے لیا جا سکتا ہے مہانہ خرچہ جو ہے اور دوسرا جو پروپرٹی ہے اس میں سے بچوں کا حصہ کیسے لیا جائے آج کی ویڈیو میں اس ٹوپک پر بات کروں گا یہ سوال بہت ہی کومنلی پوچھا جا رہا ہے کہ باپ پروپرٹی میں حصہ نہیں دے رہا اور بچوں کا جو خرچہ ہے مہانہ وہ بھی نہیں دے رہا یہ بات اکثر وہاں دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں باپ نے دوسری شادی کر لی تو وہ پہلی بیوی اور پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان کو پھر بھول جاتا ہے نہ تو وہ انہیں خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی کوئی پروپرٹی ویڈا جو ہوتی ہے اس میں انہیں کہتا ہے کہ آپ کو حصہ دوں گا تو اس پر جو بار بار کوئسٹن کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سوال دو عصومے میں اس کا جواب دوں گا سب سے پہلے ہے کہ اگر وہ بیوی یا بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا مہانہ خرچہ نہیں دے رہا تو وہ کیا طریقہ کار ہے آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو بچوں کو پالنا ان کی تمام ذریعات پوری کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے اور بیوی بھی اگر اس نے طلاق نہیں دی تو بیوی کا بھی خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے تمام طرح ذمہ داری اس کے جو اخراجات کی ہوتی ہے وہ خامن کے ذمہ ہوتی ہے تو اگر وہ اس سے کتا ہی برتتا ہے اور اپنا جو اس کا ایک فرض ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لئے قانون موجود ہے آپ عدالت میں آکے بچے اور بیوی اپنے خامند اور والد کے خلاف دعویٰ دائر کریں اور اس کو عدالت کے تھروں مہانہ خرچہ دیا جائے گا خرچہ کتنا دیا جائے گا یہ باپ کی انکم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جتنی اچھی انکم ہوگی اتنا ہی اچھا خرچہ بچوں کو دیا جائے گا لیکن کم سے کم جو ایک بچے کا مہانہ خرچہ ہوتا ہے جو باپ کو دینا پڑتا ہے وہ پانچ ہزار ہے پانچ ہزار سے کم کسی بچے کا اب خرچہ فکس نہیں کیا جاتا تو اسی طریقے سے ہر بچے کا کم سے کم پانچ ہزار جو انٹیرم ہوتا ہے جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے خرچے کا تو سب سے پہلے عدالت جواب دعویٰ آنے کے بعد ایک انٹیرم آرڈر پاس کرتی ہے دعویٰ اور جواب دعویٰ دیکھنے کے بعد کہ خاند کی یا والد کی کتنی انکم ہے تو اس میں منتلی انٹیرم جو منٹیننس ہے وہ اس کا آرڈر پاس کر دیتی ہے کہ جب تک یہ دعویٰ دگری ہوتا ہے تب تک والد بچوں کو اتنا مہانہ خرچہ عدالت میں دے گا پھر جب آگے شہادتیں ہوتی ہیں تو شہادتوں میں یہ چیز ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کو یہ انکم جو ہوتی ہے وہ ثابت کرنی پڑتی ہے کہ والد کی انکم کتنی ہے کیونکہ جو منٹیننس فکس کیا جاتا ہے وہ باپ کی جو مہانہ انکم ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے تو پھر جب شہادتیں ہوتی ہیں اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں تو تب حدالت یہ دیکھتی ہے کہ باپ کی مہانہ آمدن کیا ہے اور اس پر کتنی اور ذمہ داریاں ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بچوں کا اور بیوی کا خرچہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ تو والد کو ہر حال میں دینا ہی پڑتا ہے بچوں کا بھی دینا پڑتا ہے اور اگر بیوی کو اس نے طلاق نہیں دی تو بیوی کا بھی اسے دینا پڑے گا بچوں میں اگر بیٹا ہے تو اس کو اٹھارہ سال تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ خرچہ مہانہ دے گا اور اگر بیٹی ہے تو جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اسے خرچہ دینا پڑے گا چاہے اس کی بیس سال میں شادی ہوگی یا بائیس سال میں ہو جو بھی اس کی ایج ہے ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تب تک باپ کو اس کا مہانہ خرچہ دینا ہوگا اسی طریقے سے بیوی کو جب تک وہ طلاق نہیں دیتا تب تک اسے خرچہ دینا ہوگا تو اگر کوئی والد اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا یا کوئی خاند اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا تو وہ عدالت کے ذریعے کیس کر کے خرچہ لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک سوال ہے دوسرے حصے کا کہ پروپرٹی میں حصہ بھی نہیں دے رہا تو پروپرٹی میں حصے کی حد تک یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک باپ یا خاند زندہ ہے تو وہ پروپرٹی اس کی ہے وہ جیسے چاہے اس کو یوز کرے جب وہ مرے گا تب وہ پروپرٹی جو ہے وہ وراست کہلائے گی تب اس کے جو بیٹیاں بیٹے ہیں یا بیوی ہے تو اس میں حصے دار ہوں گے لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو نہ تو بیوی پروپرٹی میں حصے کے لیے کوئی کیس کر سکتی ہے اور نہ ہی بچے بیٹی یا بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی پروپرٹی میں حصہ لینے کے لیے کیس نہیں کر سکتے بے شک وہ کسی کو گفٹ کر دے بے شک کسی کے لیے وسیعت کر دے جو بھی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس نے کسی کو گفٹ کیا ہے تو کیا وہ ایک ویلیڈ گفٹ ہے کیا واقعی اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اگر وسیعت کی ہے تو ون تھانڈ سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا یا اگر کسی کو سیل کر دی ہے تو اس کی لیگل ویلیو کیا ہے کس طریقے سے سیل کی ہے تو یہ اس کے مرنے کے بعد ساری چیزیں ہوں گی جو اس کے نام پر ہوگا وہ وراست ہوگی وہ بچوں اور بیوی میں تقسیم ہو جائے گی لیکن جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کی پروپرٹی میں سے حصہ نہیں مانگ سکتے صرف خرچے کی حد تک آپ کیس کر سکتے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے آپ کو ملے گا لیکن پروپرٹی میں آپ کا نو تو رائٹ ہے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اور نو وہ اگر آپ عدالت میں کیس کریں گے تو عدالت سے آپ کو ملے گا تو یہ ارزیہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ